اچھی طرح پر یہ گھر آنے کے لیے اب تو وہ اپنے موں سے بور رہی ہے کتنے مہینوں سے کہ میں نے گھر جانا ہے اب سب کچھ سب کچھ ثبوت ہے اس کے لیٹر ہے اس کی چائل پروڈیکشن کی چیزیں ہر چیز ہے اس کے باوجود بچی نہ دی جائے بچی گھر نہ آ سکے تو السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دعا زارہ کی والدہ کا بیان آ چکا ہے جی آنازین دعا زارہ کی والدہ نے کہا ہے کہ میری بیٹی خود گھر آنا چاہ رہی ہے لیکن اس کو عدالت گھر بھیجنا نہیں جا رہی عدالت ہمیشہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے لیکن میری بیٹی نے یہ خود کہا ہے کہ میرے سے بیان بھی لے لیا جائے میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میں اپنے والدہ ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اور بچی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب میں زہیر کے پاس نہیں جانا چاہتی مزید آگے چل کر میں دعا زہرہ کی جو والدہ کا پورا پیغام آیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی آپ مکمل سنیے گا دعا زہرہ کی والدہ کا بہت بڑا بیانہ چکا ہے جس میں اس کی والدہ صاف صاف رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی گھر آنا چاہتی ہے لیکن اسے گھر نہیں آنے دیا جا رہا اور اس کی والدہ کی اچانک طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے اور ان کی والدہ اس وقت ہاسپیٹل میں شیفٹ کر دیا گیا ہے جیہا ناظرین آپ سب سے دعاوں کی اپیل ہے کہ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں لیکن اب بچی خود بھی چاہتی ہے کہ اب وہ گھر جانا چاہتی ہے لیکن اب عدالت فیصلہ نہیں سنا رہی اور بچی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عدالت میں جا کر بھی بیان دے دوں گی کہ مجھے اب گھر جانا ہے اور میں اپنے والدہ ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اور بچی نے سب کچھ باننے سے انکار کر دیا ہے کہ میری کوئی زہی سے شادی نہیں ہوئی تھی اور میں اب اپنے والدین کے پاس ہی جانا بھی اب مزید آپ دعا زہرہ کی والدہ کا پورا وائس پیغام سنیں پہلے بہت دن بہت تکلیف ہم لوگوں نے گزار لیا ہے لیکن اب نہیں گزرتی ہماری بچی طرح پھر یہ گھر آنے کے لیے اب تو وہ اپنے موہ سے بور رہی ہے کتنے مہینوں سے کہ میں نے گھر جانا ہے اور اب سب کچھ سب کچھ ثبوت ہے اس کے لیٹر ہے اس کی چائل پروڈیکشن کی چیزیں ہیں ہر چیزیں اس کے باوجود بچی نہ دی جائے بچی گھر نہ آ سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ماں باپ کہاں سے انصاف لیں کہاں جائیں ہم لوگ مجھے نہیں سمجھ جاتی آپ سب کا بہت شکریہ بس آپ لوگ دعا کریں گے بس یہ عزیت ختم ہو جائے اور ماری بچی خیریت سے گھر واپس آ جائے اس کی مشکل دور ہو جائے وہ کیلیے وہاں پر بہت تقریف بہت عزیت میں ہم بہت تقریف بہت عزیت میں اب نہیں گزارا ہوتا وقت نہیں گزارتا رات نہیں گزارتی میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہم لوگ کتنی عزیت تقریف ہے آپ سب سے دعا کے پی لیں آپ سب دعائیں کریں اللہ کا کہ اللہ کا قرم ہو جائے اور بچی گھر آ جائے بچی کی مشکل دور ہو جائے اس نے اتنی تقریف اتنی عزیت دیکھی اتنے مہینوں دیکھیں میں نے اسے کبھی ایک آنچ نہیں آنے دی کبھی کوئی تقریف نہیں آنے دی اسے آپ سوچیں اتنی محسوم سی بچی جیسے میں نے اتنے لڑوں سے پالا ہو اور وہ پاس ہو کر بھی پاس نہ ہو ہمارا کیسا دن گزرتا ہوگا کیسے رات گزرتی ہوگی کیسے سوتے ہوگے سوچیں ایک ماں باب سوچیں کتنی تقریف کتنی عزیت ہوتی ہے ہم لوگ بہت تقریف کتنی عزیت سے گزر رہے ہیں اب سبر نہیں ہوتا خدا کے باہر سے میری بچی دے دیں نہیں تو ہم واقعی قط میں مر جائیں گے آپ سب سے بہت شکریہ کہ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور آپ نے میری تبیت کا پوچھا بھائی آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں آپ سب یاد رکھے گا مجھے گا